اس کی عمر مشکل سے چودہ یا پندرہ ورش رہی ہوگی ابھی ابھی اس نے اپنے بچپن کے آنگن کو پار کر کے یوبن کی دہلیج پر قدم ہی رکھا تھا بہا ایک راجہ کی بیٹی تھی اس لیے اس کے سپنوں میں کوئی راج کمار آتا ہوگا خوشحال بھوشت تیرتا ہوگا چاروں اور سکھ کا ہی بسیرا رہا ہوگا لیکن اسے اپنے کل کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کال نے کچھ اور ہی نردھارت کر رکھا تھا دلی سے چلا ایک بربر قوم کا درندہ اس کے لیے نرک کا پیغام لے کر آنے والا تھا اسے وحشیہ بنا دی جانے والی تھی اور بہا بھی نگربدو نہیں بلکہ سینکو کی جسمانی بھوک کے لیے استعمال ہونے والی ایک نرم گوز یہاں کوئی کلپنا سے بھری کھوکلی کہانی نہیں ہے بلکہ اتحاش کے پنوں میں درج بہا دردانک داستان ہے جو آج بھی آپ کو خون کے آسو رونے پر بیوش کر دے گی یہاں جس راجہ کی بیٹی کی بات ہو رہی ہے بہا راجہ تھے راجہ پورنمل انہوں نے اپنی رانی رتنبلی کا سر تو کار دیا تاکی بے افغان درندے شیرشاہ کے ہتے نہ چڑھے لیکن اپنی بیٹی اور بیٹوں کو نہیں مار پائے اور پھر اس نرحی راجکماری اور دو عبود راجکماروں کے ساتھ جو ہوا بہا اتحاس میں ایک دردناک سرحن کے ساتھ درج کیا گیا تو آخر پورنمل نے اپنی رانی کا سر کیوں کٹا سیرشاہ نے دھوکے سے رائشین کے قلعے کو کیسے جیتا اور پورنمل کی عبود بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہوا یہ سب آپ کو اس اتحاسک درد بھری داستان میں جاننے کو ملے گا تو آئیے اب اس اتحاسک کتھا کو پرارمہ کرتے ہیں بیہار کا ایک چھوٹا سا افغان بنشی سردار آج دلی کا سلطان بن چکا تھا دلی کے سلطان بنتے ہی سیرشاہ نے ٹھیک وہی کیا جو ان کے پوروج کیا کرتے تھے یعنی کی اس کے راج بستار کرنا پرارمہ کر دیا اور اسی پرکرن میں پندرہ سو بیالیس ایس بی میں اس نے مالوہ کے قلعے پر ادھکار کر لیا جب سیرشاہ نے مالوہ کے قلعے پر ادھکار کر لیا تو اسے چندیری کے قلعے کی یاد آئی تب چندیری کے قلعے پر رائشین کے راجہ پورنمل کا ہی ادھکار تھا سیرشاہ نے اپنے امیر سجاد خان کو پورنمل کے پاس بھیجا پندرہ سو تیتالیس ایس بی میں سیرشاہ اور پورنمل کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہو جاتا ہے کیونکہ پورنمل جانتے تھے کہ بے دلی کی سینہ سے سیدھے ٹکرا کر جیت نہیں سکتے ہیں ان کا راج بہت ہی چھوٹا تھا اور چندیری کی یدھ میں بے اپنے ہی راج میں گریہ یدھ کو بھی جھیل چکے تھے انہی سب کارنوں سے بے نہیں چاہتے تھے کی کسی بھی طرح کا کھون خرابہ ہو اور جب جیت انہیں سامنے سے دکھ نہیں رہی تھی تو انہوں نے شیرشاہ کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہی صحیح سمجھا پندرہ سو تیتالیس ایس بی میں بے دلی گئے اور اپنے بھائی چطربج کو شیرشاہ کی دروار میں چھوڑ کر رائسین کے قلے میں واپس آ گئے پورنمل نے شیرشاہ سے سمجھوتا تو کر لیا تھا اور شیرشاہ نے بھی چندیری کے قلے کو پورنمل کے انترگت ہی رہنے دیا لیکن چندیری کے مسلمان پورنمل کے ادھین نہیں رہنا چاہتے تھے انہیں لگ رہا تھا کہ دلی پر جب اپنا ساسن ہے تو کیوں نہ دلی کا سلطان یہاں کا بھی ساسن اپنے ہاتھ میں لے لے اسی کارن سے چندیری کے مسلمانوں نے ایک بار پھر سجا کر شیرشاہ کو بھرکایا اور کہا کہ یہاں کا راجہ ہمارے پرتی بڑا ہی غلط بیوار کرتا ہے بہا ہمیں اپنی معنیتاؤں کے حساب سے نہیں چلنے دیتا ہے یہاں کے قانون میں شریعت کا پالن نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ چندیری میں آ کر ہمیں بچائیے باستوں میں شیرشاہ جس بنس سے آتا تھا بہا پر میتری سمجھوتا بفاداری ان سب سبدوں کا کوئی معنی نہیں تھا اسے بس ایک موقع چاہیے تھا اور لوگوں کے کہنے سے اسے یہاں موقع مل گیا اس نے پندرہ سو چوالیس میں چندیری کے مسلمانوں کے کہنے پر رائسین کے قلے پر حملہ کر دیا ارنمل اور ان کے گاؤو والے اس قلے کے اندر ساماہیت ہو گئے قلہ اچائی پر تھا اور اسے جیتنا شیرشاہ کے وش میں نہیں تھا اس لیے شیرشاہ نے باہر ہی گھیرابندی کر دی قلے میں آنے اور جانے کے سبھی مارک بند کر دیے گئے لیکن قلہ کوئی چھوٹا موٹا قلہ نہیں تھا اس کی ایک بڑی باؤنڈری ہوتی تھی اور اس کے اندر کھانے پینے کی بہت ساری بستویں جمع کر کے رکھی جاتی تھی کیونکہ بہا جب کا سمائے تھا جب اکثر ہی یدھ ہوا کرتے تھے اس لیے یدھ جیسی استطی سے نپٹنے کیلئے پہلی ہی پوری بوستہ کر لی جاتی تھی شیرشاہ نے باہر گھیرہ ڈالا اور ادھر پورنمل تا تھا ان کے راج کے لوگ قلے میں آرام سے رہنے لگے دھیرے دھیرے چار مہینے کا سمائے گجر گیا شیرشاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر پورنمل کے اس قلے پر بجائے کیسے پراب کیا جائے کہتے ہیں کہ اس نے تامبے کے سکتوں کو گلوا کر کے توپے بنوائی اور اس نے اس قلے پر ان توپوں سے آکرمن کیا لیکن پھر بھی بہا قلعہ نہیں ٹوٹ پایا پورنمل کو شیرشاہ کسی طرح سے نہیں ہرا پایا پھر شیرشاہ بہا چال چلی جس کے لیے یہ لوگ جانے جاتے تھے اس نے پورنمل کے پاس ایک سندیسہ پہنچایا کہ بہا بہت سمائے سے ہو رہی یدھ کی اس خانی سے پریشان ہے اسے دلی باپس لوٹنا ہے اور اپنے راج کا سنچالن کرنا ہے اس لیے بہا پورنمل سے سمجھوتا کرنا چاہتا ہے پورنمل نے اپنے سینکوں کو تیار رہنے کا آدیش دیا اور خود دو چار وشوست سینک کو ساتھ لے کر شیرشاہ سے ملنے کیلئے گئے بہا پر جانے کے بعد شیرشاہ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر بہت ہی اچھا ورطاو کیا اور مطرتہ کی سبھی شرطوں کا بہا پر انوپالن کیا گیا پورنمل کو لگا کہ شیرشاہ شچ بول رہا ہے پورنمل خوشی خوشی کلے میں باپس گئے ادھر پورنمل جیسے ہی باپس آئے بیسے ہی مولویوں اور علیماؤں کا ایک دل شیرشاہ کے پاس گیا ان کے ساتھ کچھ مہلائے تھی بے مہلائے شیرشاہ کے پاس جا کر رونے لگی کہ ہمارے ساتھ یہاں پر بہت گلت بیوہار ہوتا ہے یہاں راجہ اور اس کے سینک ہمارے اوپر اتیچار کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس راجہ کے اتیچاروں سے ہمیں مقت کروائے اس کے ساتھ ہی علیماؤں نے پورنمل کی مرتو کا فتوہ جاری کر دیا اور شیرشاہ سے کہا کہ اس فتوے کو لاغو کروانا تمہاری جمعہ داری ہے کیونکہ تم راجہ ہو اور ہم علیماؤں ہیں ایک طرح سے ہم دھرم کے ٹھیکدار ہے ہم جو کہیں گے اس کو لاغو تمہیں کرواؤگے شیرشاہ ایک بار پھر ان سب کی باتوں میں آ گیا تھا ادھر پورنمل اپنے قلعے میں گئے اور بہا جا کر انہوں نے گوشنا کر دی کہ شیرشاہ سے سمجھوتا ہو گیا اب ہم سب باہر نکل سکتے ہیں اور قلعے سے باہر آ کر کہ اس سو منع سکتے ہیں سبھی لوگوں میں ہرش کی ایک لہر دوڑ گئی بے چار مہینے سے ایک چھوٹی سی جگہ پر بند تھے بے سواتنتر ہونا چاہتے تھے کھلے میں اس سو منانا چاہتے تھے اور اس لئے پورنمل کے راج کے سبھی لوگ جو قلعے میں اپستیت تھے بے باہر اکٹھا ہونے لگے قلعے کے باہر بڑے سے میدان میں اس سو منانے کی تیاری ہونے لگی ٹینٹ لگ گئے تھے بہا پر سبھی خوش تھے پرشن تھے اور سواتنترتہ کا اس سو منانا رہے تھے تب ہی شیر شاہ کی سینہ اپنے پورے حجوم کے ساتھ آ پہنچی پورنمل کے سینک اسابدھان تھے کیونکہ بے تو خوشیہ منانے میں بیست تھے اس سو منانے میں بیست تھے پورنمل ساب سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ چھل ہوا ہے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا بے اپنے ٹینٹ میں اپنی پتنی کے پاس گئے رانی کا نام رتنا ولی تھا انہوں نے کہا کہ رتنا ہمیں کیا کرنا چاہیے رتنا ولی نے کہا کہ آپ سویم جانتے ہیں کہ دلی کے یہ درندے اپنی جیت کے بعد ہارنے والوں کی اسریوں کے ساتھ کیسا بیوہار کرتے ہیں یہ بہشی ہے یہ انسان نہیں ہے انہیں منوش سمجھنا منوشتہ کی سب سے بڑی بھول ہوگی راجہ اپنی رانی کی اس بات سے پوری طرح سے شہمت تھے ان کے سامنے اور کوئی چارہ نہیں تھا رتنا ولی نے ہستے ہوئے کہا کہ یہاں جیبن آپ کے لئے ہے آپ کے بینا یہاں جیبن رہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے راجہ بھی جانتے تھے کہ اب مرتو کی گھڑی نجدیک ہے شہادت کا سمائے آ گیا ہے بے نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بعد ان کی پتنی کے ساتھ کوئی در بہوہار ہو انہوں نے تلوار نکالی اور سب سے پہلے رانی رتنا ولی کا گلہ اپنے تلوار سے کٹ ڈالا ان کے ایسا کرتے ہی راجپوت سینکو کے رکت میں اوبال آ گیا بے بھلے ہی اسابدھان تھے لیکن بیرتا ان کے رگ رگ میں بہتی تھی ان کے نسوں میں انگاریں دہکتے تھے ان کی آنکھوں کی جوالائے بھرک گئی اور بے شیرساہ کی سینہ سے دو دو ہاتھ کرنے کیلئے تیار ہو گئے پورن مل بھی رانی کے کٹے شیش کو لے کر باہر آئے اس سمائے ٹینٹ میں تین اور جانے تھی دو راجکمار تھے جو کی بہت ہی چھوٹے تھے اور ایک راجکماری تھی جس کی عمر مشکل سے چودہ یا پندرہ ورش رہی ہوگی راجہ نے شوچا کہ یہ تو بچے ہیں کوئی ان کے ساتھ کیا کرے گا کیونکہ راجہ پورن مل ایک انسان تھے ان کی سوچ بہاں تک جا ہی نہیں سکتی تھی جہاں تک درندے جا سکتے ہیں انہوں نے یہاں سوچا ہی نہیں کہ کوئی ان نرحی بچوں کے ساتھ دربہوار کر سکتا ہے لیکن شیرشاہ اور اس کی سینہ کیول دربہوار تک سیمیت نہیں تھی شیرشاہ کی سینہ بہت بڑی تھی اور بے تیار ہو کر آئے تھے ادھر پورن مل کے سپاہی اسابدھان تھے لیکن پھر بھی انہوں نے بیٹا کے ساتھ یدھ کیا لیکن یہاں یدھ تھا ہی نہیں یہاں تو کیول پران کو دینے کا تیوہار تھا یہاں اپنی آن پر مرنے کا ایک ایسا عصہ تھا جس میں گلال کی جگہ کھون اڑائے جا رہے تھے اور سر کٹائے جا رہے تھے پھر سیرساہ کی سینہ ان تمبووں میں گھوسی جہاں پر بچے استریہ اور بڑھے تھے سبھی پورشوں کو ایک ایک کر کے کاٹ دیا گیا چاہے بے بچے ہو چاہے بے بڑھے ہو اور نوجوان تو پہلے ہی یدھ میں مارے جا چکے تھے بچ گئی استریہ اور بچیاں چونکہ پورن مل راجہ تھے اس لیے ان کے ٹینٹ میں شیرشاہ سویم گیا اور بہا پر اسے ملی تو رانی کی سر کٹی لاش اور تین عبود جندگیا شیرشاہ اس سمائے اپنے عمر کے اترارد میں تھا پھر بھی اس درندے کو دیا نہیں آئی اس نے دونوں راجکماروں کا بحی قتل کروا دیا اور اس عبود بچی کو سینکوں میں پھینک دیا حل سے ملی ہوئی اس جیت کے انماد میں چور سیرشاہ کے سینک اس بچی پر تنک بھی دیا نہیں کرتے ہیں اس کی عمر کی طرف نہیں دیکھتے ہیں اور اس کے جشم کو ایک گوست کا ٹپڑا سمجھ کر اس کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں بہا بچی ان سینکوں کے ہاتھوں کٹ کتھلی کی طرح ناشتی رہی اور پھر جب ان کا من بھر گیا تو اسے دلی کے بجار میں کوٹھے پر بٹھا دیا گیا ماتر پندرہ ورش کی ایک راجہ کی لڑکی کے ساتھ اس طرح کا کوکرت پورے اتحاس میں کسی نے نہیں کیا تھا پورا اتحاس کہتا ہے کہ سیرشاہ کے جیون میں یادی کوئی سب سے بڑا داغ ہے تو بہا پورن مل کے قلعے پر آکرمن کرنا اور اس کی بیٹی کے ساتھ اتنا بر بر بیوہر کرنا ہے یادی یہاں سیرشاہ کے سینک کرتے تو سمجھ میں آتا لیکن اس میں سیرشاہ کا پرتکچہ ہاتھ تھا پورن مل کی بہا بیٹی جو کی کچھ سمائے پہلے ایک راج کماری تھی اور جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا بھی کوئی ہنسلہ نہیں رکھتا تھا بہا دلی کے بجار میں کوٹھے پر بیٹھنی لگی تھی آخر اس لڑکی کے ہردے میں ٹیس تو اُبھرتی ہی ہوگی کوئی نہ کوئی بددعا تو نکلتی ہی ہوگی اس سیر سہاہ کے لیے اس لیے ابھی سال بھر بھی نہیں بیٹھ پایا تھا کہ سیر سہاہ کا دل ایک بیشہ پر آ گیا تھا اور یہاں بیشہ نرتکی تھی کلنجر کی کلنجر کا قلعہ اپنی مجبوطی کیلئے پوری ایشیا میں پرشد تھا اس سمائے بہا پر کیرہ سنگھ نام کے راجہ راج کیا کرتے تھے ان کے راج میں ایک نرتکی تھی جس کی سندرتہ کی پرشدی پورے بھرت برش میں پھیلی ہوئی پر چڑھ کر توپ کھانے کا سروکشن کر رہا تھا کہ ایک گولہ کلنجر کے قلعے کی مجبوطی دیوار سے ٹکرا کر باپس لوٹا اور اس توپ کھانے پر ہی پڑ گیا جس سے کی ایک بھائیانک 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 شیرشہ موت کے مہوں میں سما گیا بہی پر بیکپیڈیا میں اس گھٹنا کو دوسرے طریقے سے پیش کیا گیا ہے جہاں پر بتایا گیا ہے کہ 1544 عشوی میں سمرات کیرتی برمن دوتیے نے چندیل کے بغیل راجہ بیربھان کو شرن دی بیربھان مگلوں کے مطر تھے اس لیے شیرشہ ان سے ناراج رہتا تھا ان کو شرن شیرشہ نے کلنجر پر حملہ کر دیا کلے کی درجائ شرکشہ کا سامنا کرتے ہوئے اس نے اس کی دیواروں کو توڑنے کا پریاز کیا لیکن ایک توپ کی بمباری کے دوران ایک بھی سپورٹ ہوا جس کے پرینام شوار شیرشہ گھائل ہو گیا حالنکہ وہا صبح تک سواست ہو گیا لیکن خود کو چندیل کے بھی شن جوابی حملے کا سامنا کرنے کی لئے تیار نہیں کر پایا مہاراج کرتی برمن دوتیے نے اس دریڑ پریاش کا نیت رت کیا اور ایک چرم سنگ گھرش میں انہوں نے شیرشہ کو ہرا دیا اسے بندی بنا لیا اور جیسے شام کی چھایا لمبی ہوتی گئی مہاراج کرتی برمن دوتیے نے ایک پرور نیرنے لیا اس نے شیرشہ کی حج کرنے کا آدیش دیا جس کے قارن اسے توپ کے موہ میں باندھ دیا گیا اور پھر اس میں آگ لگا دیا گیا اس پرکار شیرشہ کلنجر کے قلے کو گھیرنے گیا تھا اور اسی میں اس کی جان لے لی چاہے کچھ بھی ہو کلنجر کے قلے کو گھیرتے ہوئے شیرشہ مارا گیا تھا یہاں اتیہ سممد بات ہے شیرشہ مارا گیا اور شیرشہ کے مردتو کے کچھ ہی سمائے بات کہتے ہیں کہ پورن مل کی بیٹی نے بھی اپنے جیون کی انتیم سانسے لی کہیں نہ کہیں شیرشہ کی اس اچانک آئی مردتو میں پورن مل کی اس بیٹی کی دل سے نکلے ہوئے شرابوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہی ہوگا تو مطر یہاں تھی ایک ایسی دردنا کہانی جسے پڑھتے سنتے ہوئے ہم ہم آج بھی خون کے آسو دوتے ہیں